پریوارے سے پوچھ لو تو بہت بڑیا وہ بتا دے گا چیارسو پار کس طریقے سے آئے گی اس کا تو میں تو کیا بتاؤں گا آپ کو مجھے تو بتا نہیں چیارسو پار سنگی کہاں کہاں نہیں ہے چیارسو کہاں سنگی کہاں نہیں ہے آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ چیارسو پار آئیں گے جبان دھنی جو پانا جاتا ہے اب اچھوڑاڑا پسانوں کا اس طرح سے نیتا ہے وہ بیچ راوی مدان میں کیا مانتے ہیں دیکھئے صاحب جو لوگ اس پریوار میں آستہ رکھتے ہیں جو لوگ اس کو جبان کا دھنی مانتے ہیں ان کو ضرور مدد کرنی چاہیے اس کی جن لوگوں نے چوٹڑا صاحب کا بھی راز دیکھا ہے اس کا تضربہ کیا ہے اس کو اچھا راز مانتے ہیں ان کو ضرور مدد کرنی چاہیے اس کی کیوں نہیں کرے دیادا گوتم اس لوگ سوائے لیکشن نے کہا آپ پر سٹینڈ کریں گے میں کہیں نہیں سٹینڈ کرتا ہے سٹینڈ نو ویر میں بالکل نیوٹرل ہوں اور اب انہوں نے کہا تھا کہ آپ جے جے پی کے پاس نہیں کے تھے دیکھئے بدکشمتی ہے اس دیس کی راجیو گاندی یہاں ایک قانون بنا گیا انٹی ریفیکشن قانون وہ دیس کی آزادی کے لیے ایک خطرہ بنا گیا للو پنجو آدمی پارٹی بنا گیا پانچ ساتھ اہمیں کٹھے کر لیے ایک قادو کا بڑی آبی روڑ گیا وہ بچارہ پیس جاتا ہے تو اس کے پاس اپشن رہتی ہیں ایک اپشن ہے وہ اسطیفہ دے دے ایم ایل ایسی سے دینا پڑے گا اور دوسری اپشن یہ ہے کہ وہ چک چاپ بیٹھے رہے تو میری تو ایم ایل ای بڑھنے کے بعد ایک بار بات چیز ہوئی اس سے بات چیز کے بعد میں نے نرنے کر لیا کہ جو بات سوچ کے میں آیا تھا یہ تو وہ چیز ہی نہیں ہے یہ تو صرف مالو مال ہونے کے لیے آیا ہے اس کے بعد میں نے اس سے بنا رہا کر دیا یہ نہیں کہ اس کا کوئی قصور ہے وہ مجھے بار بار منانے کی کوشش کیونے ہیں وہ منتری بھی بنانا چاہتے چاہتے ہیں لیکن میں نے تو پہلے دن ہی ہوں کہہ دیا بھئی تمہارا میرا جیون میں کوئی واسطہ نہیں رہے گا لیکن انٹی ڈیفیکشن قانون کی وجہ سے ابھی تک میں اسطیفہ نہیں دے پایا اور پہلے جب میں ایمیلے بنا تھا پچھلی بار جو ٹالہ صاحب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا پی جے پی نمی اس وقت میں نے ان کے خلاف بیان دے گیا ایمیلے کا پد بھی چھوڑ دیا تھا ایک سال پہلے اور پارٹی بھی چھوڑا ہے تو اس لیے میرا تو ان سے کانونی طور پہ تللک ہے کتنے دن کا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جب جیلر کا انٹر چلے گا تو سب ودایق لائن میں کھڑے آئیں گے دس کے نظر رہیں گے اور کرن اپنا رام کرن کارا جو صاحب آس سے ودایق ہیں انہوں نے بھی رقیدہ بھیان جاری کیا ہے کہ ہم لوگ جو مرن ایتا ہوشہ ہم پاتے شوش میں آپ کیا رہے ہیں ایسا ہے جی یہ اس سوال کا جواب وقت دے گا سمیں بائیات کا یہ ان کی سوچ ہے اور سوال بھی یہ جب سمیں ہوگا اسی وقت جواب دیں گے سرکار میں خطرہ ہے بھی جائے سرکار کو سرکار والوں کو بھی پتا ہوگا مجھے تو کوئی خطرہ دیکھتا نہیں کسی طرح کا مجھے نہیں لگتا لوٹسٹ کی باتیں ہوتی ہیں جیسے اگر ہونے لگا تو آپ پاکس میں خڑے رہیں گے آپ کا شینڈ کر رہے گا میں آپ کو ایک عرف میں بتا دوں سرکار کو بال کا بھی خطرہ ہے یہ بھی اس سے فال تو کیا بتا مجھے نہیں پتا کون ساتھ ہے کون نہیں لگتا کہ سرکار کو کوئی خطرہ ہے یہیسے پچھے دھر گئے جیسے امیرلین کے بن گئے لوگ سب میں بھی کچھ نہ کچھ کر جائیں گے جس طرح سے کٹھے کر کے آپ کا دوبارہ دوبارہ چل جائے گا جادو آپ سارے جانتے ہو کتنا جادو اٹھے لے گا آپ نے اپنا جانتا پتا بھائی کاٹ کی انڈی کے بار چڑے گی کتنی بار چڑے گی کٹر صاحب اور میں زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتا گھتر صاحب دوسرے نمبر پہ جانتے ہیں کٹر میں جانتے ہیں ہو سکتا تیسرے پہ بھی چلے جائے جی جو ناویز میں وہ تو آپ زیادہ بتا سکتے ہیں آپ زیادہ بتا سکتے ہیں مجھے کیا بتا آپ کا آسپڑوشی تو ہو آپ لوگ تو ہو آپ کو زیادہ بتا ہوگا آپ دو نمبر پہ ہیں تین نمبر پہ ہیں ایک نمبر پہ ہیں کٹر صاحب نے جو کچھ کر رکھا اس کا وہ جو آدمی بوتا ہے وہ کٹتا ہے اب انہیں اچھا بویا تو بڑی یا کٹیں گے مڑا بویا ہے تو کٹیں گے تو چیپ پلیسٹر جو بدلہ بی جے پی نے اس کا فائدہ ملے گا پارٹی بھی کچھ دو سو پرسینٹ ملے گا ایسا ہے نائب سینی پہ کوئی کسی طرح کا الزام نہیں ہے نوجوان نیا لڑکا ہے وہ اگر اس کا فائدہ جب ملے گا جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا زیادہ لاب جب ملے گا تو ٹیمپریری لاب ملے گا اگر وہ اپنے ایسا ہوگا تو سوپر چیف نسٹر تو منور لال کٹ رہے اور اور بھی ایک اور سوپر چیف نسٹر ہے اس معاملے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک نائب سینی کا سوال ہے یہ اگر اس کو صحیح موقع دیا گیا تو اس میں مجھے لکھتا ہے پارٹی کو بہت لاب ہے